کہ نہیں رہنے دو اس کام میں رزق ہے نقصان ہو جائے گا او بھائی کس چیز کا نقصان ہو جائے گا پیسے کا پیسہ کیا ہے کاغذ ہی تو ہے کیا ہے پیسہ میں گھر میں بکری لے کے گیا تو ماجد بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے گا بھائی کیا ہو جائے گا کون سی قیامت آ جائے گی لوگ شادی کرتے ہیں لڑکی گھر لے کے چلے جاتے ہیں بکری لے کے جا سکتے ہیں میرے نزدیک دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا مگر پریکٹیکلی کرتا کچھ نہیں ہے سب کچھ باتوں تک ہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی دکان پر کروڑوں کی کمانے آپ کو کروڑوں ہیں پلاننگ آپ کی کروڑوں کی ہیں مگر کرنی آپ نے نوکری ہے جس انسان کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہوں گی اتنا ہی چھوٹا دل ہوگا وہ بزدل ہوگا انپڑھ انسان دلیر ہوتا ہے دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں بزنس مین ہیں پیسے والے ہیں سارے ماشاءاللہ انپڑھ ہیں پڑا لکھا انسان کیا کرتا ہے فیزیبلٹی بناتا ہے پلاننگ پلاننگ کھیلتا رہتا ہے اس کا کنکلوجن کیا لکھتا ہے کہ نہیں رہنے دو اس کام میں رسک ہے نقصان ہو جائے گا اوہ بھائی کس چیز کا نقصان ہو جائے گا پیسے کا پیسہ کیا ہے کاغذی تو ہے کیا ہے پیسہ کاغذی تو ہے نا آپ کا تھا نا آپ دنیا میں لے کے آئے ہیں نا آپ کا ہے اور نہ رہے گا تو پھر ڈر کس چیز کیا ہے ویلیو ایبل چیز کیا ہوتی ہے ٹائم آپ کی زنگی جو ٹائم گزر گیا نا اس نے پھر نہیں آنا پیسے کی کوئی بات نہیں ہے پیسے کا نقصان میں سمجھتا ہوں کوئی نقصان نہیں ہے اچھا میں کیونکہ گوڑ فارمر ہوں اس سے ریلیٹڈ لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بڑا پروفیٹیبل کام ہے مگر امی ابو نہیں مانتے دوسری بات رشتدار کیا کہیں گے دوست یار مزاق اڑائیں گے وہ اچھی اچھی جوبز کرتے ہیں میں گوڑ فارمنگ بکری لے کے گھومتا جاؤں میں گھر میں بکری لے کے گیا تو ماجد بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے گا بھائی کیا ہو جائے گا کون سی قیامت آ جائے گی لوگ شادی کرتے ہیں لڑکی گھر لے کے چلے جاتے ہیں بکری لے کے جا سکتے ہیں تو کیا ہوگا آپ بکری لے کے چلے گئے تھے اچھا اس بات پر مان جائیں کہ ٹھیک ہے ہم بکری رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ماجد بھائی بکری مر بھی جاتی ہے تو بھائی کیا ہو گیا تم نے بھی مر جانا ہے میں نے بھی مر جانا ہے ہر کسی نے مرنا ہے مر گئی تو کیا ہے دوسری لے آنا ایک اور بے وکوفی جو میں نے نوٹس کی ہے اکثر دوست ملتے ہیں جو مختلف بزنس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے مارکیڈ میں اس کا پچاس ہزار ہمیں ایکسٹرا مل رہے ہیں قیمت خرید سے مطلب پچاس ہزار ہمیں پروفٹ مل رہے ہیں مگر اچھی ہے ہم پھر بھی نہیں سیل کر رہے ہیں اب یہ کیسی بے وکوفی ہے بھائی اچھی چیز آپ بیچیں نہیں تو آپ کاروبار کیسے کریں گے اور دنیا میں اچھی چیزیں ختم ہو گئی ہیں آپ کے باست بکری اچھی ہے بائیک اچھی ہے گاڑی اچھی ہے اگر پیسہ اچھا مل رہا ہے منافع مل رہا ہے جائز پروفٹ مل رہا ہے تو اس کو بیچیں اچھی چیزیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں آپ دوسری لے لیں آپ اسی کو جب بھی ڈال کے ایک ہی چیز کو بیٹھے رہیں گے تو کیسے چلے گا